السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان خواجہ آسف بٹ پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ بہت سے موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہوگی لیکن سب سے پہلے ایک خبر خبر یہ ہے کہ چیف سیکریٹری پنجاب سے سرکاری افسران نے ستہی سرکاری افسران نے ملاقات کی ہے اور اپنے گریوینسز سے اگاہ کیا ہے گریوینسز کیا ہیں ان کا کہنا ہے کہ مریم صفدر جب کوئی میٹنگ چیئر کر رہی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ رویہ انتہائی حد تک کمیز ہوتا ہے لہجہ انتہائی آسمانی ہوتا ہے بارڈی لینگویج ناقابل برداشت ہوتی ہے دیکھنے کا انداز عذیتناک ہوتا ہے اگر حالات یہی رہے تو ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا یہ کہا ہے چیف سیکریٹری کو مل کر پنجاب کے اعلیٰ افسران نے آپ کو یاد ہوگا کہ چھے ججز نے ایک مراسلہ ایک تجاجی لکھا تھا جڈیشری سے کام شروع ہوا تھا اور اب یہ معاملہ بروکریسی میں آن پہنچا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاملہ یہی تقریح ہی رکے گا زندگی کے ہر دائرے میں سرکاری اور عوامی دائرے میں یہی کچھ آپ کو نظر آئے گا میرا خیال ہے کہ کسی شریف آدمی کے لیے کسی پڑے لکھے آدمی کے لیے کسی بہصلاحیت آدمی کے لیے یہ کوئی چھوٹا عذاب نہیں کہ اس پر کوئی کمینہ خصلت افسر ہو یا حکمران ہو یہ بہت بڑی عذیت ہے جو سہنی پڑتی ہے کہ انسان صاحب زمیر ہو انسان خود عزتی سے بھرا ہو اور کسی کم ظرف کی متہتی میں اسے کام کرنا پڑے یہ کتنے کم ظرف ہیں اس پر کوئی لفظ یا کوئی جملہ ضائع کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس خاندن پر پوری پر نظر مار لے شریف خاندن پر جہالت ان کا اور نہ بچھو نہ ہے راؤنت صرف اس پیسے کی ہے جو اس ملک اور قوم کو لوٹ کر انہوں نے بیرون ملک پہنچا رکھا ہے بہاول نگر کے واقعے کی طرف در آتے ہیں پولیس اسٹیشن میں گھس کر فوجی جوانوں نے جو کچھ کیا اس کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھ لی ہیں یہ معمولی بات ہے اس کی وجہ کہ وہ طاقت وہ قوت جس کے پاس ٹینک ہوں توپے ہوں لڑک کے جہاز ہوں اور پھر ایٹمی میزائلز ہوں بندوق کے ہوں اب مقابلے میں پولیس عوام کے لیے تو پولیس جو ہے وہ بہت خوفناک ایک مذہر کی حیثیت رکھتی ہے لیکن دلچسپ آئی یہ ہے مجھے افسوس ہے یہ ہونا نہیں چاہیے کوئی بھی اس پر خوش نہیں ہو سکتا جو کچھ ہوا ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی فوج کسی قانون کے تحت ہے تو یہ اس کی بھول ہے وہ آئین کے تحت ہے تو یہ اس کی بھول ہے یہ ریاست سے بالا ایک ریاست ہے اس لیے پولیس ہو سیول بروکریسی ہو عوام ہو اگر یہ اپنی آئی پہ آ جائیں تو کوئی چیز ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اچھا پیغام نہیں گیا پہلے ہی فوج کے بارے میں عوام کی رائے کوئی اتنی اچھی نہیں رہی جتنی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے فوج اور ملک کی وقتت اور سالمیت کی زامن ہے یہ فوج فوج تب ہی طاقتور ہے جب عوام کی دعائیں اور عوام کی آراء عوام کے دل اس کے ساتھ ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کم از کم آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں بھی بحث شری ہوئی ہے کہ کیا یہ کسی بلائی سطح سے یہ احکامات سوچ سمجھ کر جاری کیے گئے تھے کہ جاؤ تھانے میں جا کر الٹا کر دو لوگوں کو لٹاؤ زمین پر زمین پر لٹا کر ان پر بھاری بھوٹ رکھ دو پھر ان کی چیہیں نکلواؤ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ زیادہ سے زیادہ کرنل یا برگیڈیر کی سطح پر ہوگا کمانڈی کا فیصل کرنل کیونکہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی تضلیل کی جائے کسی فوجی کی تو پھر اس معاملے میں کہیں اوپر سے پوچھنے کی ضرورت میرا خیال ہے کہ نہیں رہتی تھانے کی حد تک ہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ پھر واقعات ایسے کر دیتے ہیں اور پھر یہ دور جو ہے یہ کیمرے کی آنکھ کا دور ہے اس کے بعد وائرل ہونے کا دور ہے سو چیزیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے میرے علم میں ہیں واقعات یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پولیس کو بھی یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہر فیرون کے لیے کبھی نہ کبھی اللہ کسی نہ کسی کو موسیٰ بنا کر بھیج دیتا ہے پولیس کا کردار بھی کوئی اتنا مثالی نہیں ہے اگر ہم یہ کہلے کہ یہ مقافات عمل خیصے سمجھ لیا جائے تو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے بہرحال یہ ملک ہے یہ ایک ریاست ہے اور یہ ریاست یہ ملک زندگی کے ہر دائرے میں جس سوال اور ان خطاعت کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کسی بہت پڑے واقعے کی کہیں تمہید نہ بن جائے آتا ہوں چھے ججز کے اس مراسلے کی طرف آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب قاضی فائز عیسیٰ نے تصدق حسین جلانی کے مستفیح ہو جانے سے کمیشن سے فوری طور پر سو موٹر لے کر سات ججز کو بلوا کر یہ کیس کی سماع شروع کی کہ ہم کرتے ہیں اس کیس کی سماع وہ ایکچلی کیس کی سماع کا ارادہ نہیں تھا اگر قاضی فائز عیسیٰ کے اندر کوئی شرافت ہوتی کوئی قانون کے مطابق چیزوں کو لینے کی کوئی رچھان اندر پایا جاتا تو وہ فوری طور پر فل کورٹ قائم کر دیتے فل بینچ قائم کر دیتے اور خود کو اپنے آپ کو الگ کر دیتے اس بینچ سے یہ شرط انہوں نے کیا کہا کہ وہ چار ججز باہر رکھے جن سے انہیں اندیشہ تھا کہ وہ اپنی رائے رکھتے ہیں وہ ان کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے سات ججز کو بٹھا کر ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کی اور چھبیس دن کی ڈیٹ دے دی تاریخ چھبیس دن کے بعد اب اس کی شنوائی ہوگی اور اسی دن ویلاغ کرتے ہوئے ناظرین میں نے کہا تھا کہ مٹی پاو پروگرام کے تحت یہ چھبیس دن کی تاریخ دیگی ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چھبیس روز کے اندر کوئی نہ کوئی اور بڑے واقعات ہو جائیں گے کہ یہ پس منظر میں چلا جائے گا یہ یہ چھے ججز کا مراصلہ اور یہ معاملہ ایسے ہی ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی جانبوچ کر کرائے گیا یہ معاشرہ ایسا ہے یہ ملک ایسا ہے یہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں کسی وقت بھی کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے تو وہ جو چھے ججز کا مراصلہ تھا اس پر اگر فل کورٹ فل بینچ قائم ہوتا اور پھر بلوایا جاتا پوچھا جاتا ججز کو ججز بتانے کے لیے تیار تیار تھے تاریخ بتانے کے لیے تیار تھے وقت بتانے کے لیے تیار تھے کون کون مداخلت کرتا رہا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ان سے سب کے نام آ جانے تھے ایک قاضی فائز ایسا انہی کی نمائندگی کر رہا ہے انہی کی مفادات کے تحفظ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے کہنے پر بلہ چھینا انہی کے کہنے پر یہ سارا انتحابی ڈرامہ رچایا اور بیڑا خرق کر کے رکھ لیا اور مزاک بان کر رہے گئے پوری دنیا میں اور قوم جو ہے وہ بھی انگوشت بدن دہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ستر فیصد لوگوں نے بور دی عمران خان کو اور بٹھا دیا کنے جنہوں نے صرف سولہ سترہ سیٹے وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے جی دی انہیں کسی کو وزیر اللہ بنا دیا اور اس حرنک سے اور نیم پاگل وہ شباہ شریف اسے وزیرا زمانہ دیا تو یہ وہی قاضی فائزی سا ہے جس نے یہ سب کچھ کروایا ہے اس ملک کے اندر اس سے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ چھ ججز کے مراصلے کو فل بینچ کے سامنے پیش ہونے دیتا چھبیس دن کے تاریخ دے دی ایک دفعہ ضرور آنے چاہیے وہ لوگ جو مداخلت کرتے ہیں ہر شخص کا نام آنا چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک پٹڑی پہ چڑھ ہی نہیں سکتا میں بحثیت ایک وکیل کے یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اس کی کوئی وقت ہی نہیں ایک فرسودہ سی کتاب بن کے رہ گئی ہے ایسے ہی کہ جیسے کوئی ایسی کتاب پڑی ہو جس کی زمان ہزاروں سال پہلے متروک ہو چکی ہو اور کچھ کو سمجھیں نہ آتی ہو لیکن کتاب پڑی ہو پڑی ہو ایک طرف یہ ہے آپ کا آئین یہ ہے آپ کا قرون اور یہ ہے قاضی فائز ایسا جیسے استغفراللہ انہا لیلہ و انہا لیہ راجون چیف جسس سپریم کورٹ آف پاکستان استغفراللہ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ چن لوگوں کی رحم و کرم ایک ٹھیکہ لے کر اس منصب پر فائز ہے قاضی فائز ایسا انہی لوگوں کو ننگا ہونے دیتا اور جب تک جب تک یہ چہرے سامنے نہیں آئے گا عوام جانتی ہے لوگ جانتے ہیں کون مداخلت کرتا ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا کس کے کہنے پر ہوا کوئی نہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے جب ہر چہرے سے نکاب الٹے گا قدرت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور نکاب الڑتے چلے جائیں گے یہ اندھیرہ لگتا ہے کہ جیسے بہت تھوڑے دن رہ گیا ہے اندھیرہ جتنا گہرہ ہوگا سورج اتنا ہی روشن تلو ہوگا آئیے آپ اور میں مل کر اس روشن سورج کی توکو کریں اور انتظار کریں